اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو ہم نے آپ تمام لوگوں کی رائے طلب کی تھی کہ لکش دیپ، ملعون زمانہ، وسیم رزوی اور خانسر ان تینوں ٹاپیکس میں سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں تقریباً اکیس سو لوگوں نے اپنا مشورہ دیا اپنا اوڈ دیا جس میں سے سکسٹی سکس پرسنٹ لوگ لکش دیپ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے تو آلریڈی ہم اس پہ سبق دے چکے ہیں ملعون زمانہ وسیم رزوی کا بھی سبق آ چکا ہے اب ان میں صرف خانسر یہ ایک ایسا ٹاپیک تھا جو ابھی باقی رہ گیا تھا تو سب سے پہلے ہم خانسر کے حالات زندگی پر اسٹڈی کرتے ہیں اور یہ پورے کیس کو ٹیکنیکل ہم انیلائیسیس کریں گے تو سب سے پہلے جو خانسر کے سارے ویڈیوز میں نے دیکھا ہوں الگ 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 ان کے ویڈیوز دیکھا ہوں ان کے ویوز دیکھا ہوں اور ان کے ویوز مطلب ان کے جو خیالات ہیں جو نظریات ہیں کہ خانسر کیا سوچتے ہیں کیسا سوچتے ہیں تو تمام باتوں کا جو خلاصہ میرے سامنے جو نشکرش اس کا ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ خانسر وہ مسلمانوں کے ماحول سے بہت دور ہے اور دوسروں کے ماحول سے اتنا زیادہ قریب ہو چکے ہیں اتنا زیادہ قریب ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنے لوگوں سے اپنے ماحول سے ایک طرح کی چڑ پیدا ہو چکی ہے ایک طرح کی نفرت پیدا ہو چکی ہے اور دیکھو یہ صرف خانسر کا مسئلہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے نا جب ہم لوگ اپنے جو لوگ ہیں ہم لوگ جب ان سے ملتے نہیں ان سے ملاقات نہیں کرتے ان کے گھر پہ جا کے ان کو دین کی دعوت نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے پھر ایسے لوگ جو ہے جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں پوری طرح سے رم جاتے ہیں پھر ان کی جو نسلے ہوتی ہیں ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب اسلام ہے اور میں آپ کو پریکٹیکل تین واقعہ سناؤں گا جو میرے اپنے ساتھ پیش آئے ہوئے ہیں سنے سنائے نہیں میں بولتا ہوں نا ہمیشہ ہوای فائرنگ ہوای فائرنگ نہیں جو پریکٹیکل ایک مرتبہ ہم لوگ گشت کر رہے تھے ایک بیلڈنگ میں پہنچنا ہوا بزرگ کو دعوت دی گئی ماشاءاللہ وہ ٹوپی لیے انہوں نے ہاتھ میں ہمارے ساتھ میں روانہ ہو گئے مسجد میں آئے بیان وغیرہ ہوا اس کے بعد ہم لوگ بیٹھے تو وہ اپنی کارگزاری سنانے لگے بولے دوکھو اللہ کا کروڑ و درجہ کرم ہے الحمدللہ میری لائف کا جو آخری مومنٹ ہے اس میں اللہ نے مجھے مسجد سے جوڑ دیا اور ماشاءاللہ بیانات سے یعنی بیانوں کی مجلس میں اور تعلیم کی مجلس میں بیٹنا ہو رہا ہے ورنہ میرا حال یہ ہے میں پہلے ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑا آفیسر تھا اسی جو ایریے میں آفیس تھا اسی کے قریب ایک سوسائٹی میں ہمارا مکان تھا دن بھر تو آفیس کی مصروفیت مجغولی بیوی بھی ان کی ہائر ایجوکیٹڈ دونوں بھی جو ہیں گھر میں موسلی جو ہیں انگلیش میں باتشیت کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کو بھی ویسا ماحول ملے بولے وہ ماحول میں جب ہم وہ ایریے میں رہتے تھے ماحول میں وہاں قریب میں کہیں مسجد نہیں ہے کبھی آزان کی آواز نہیں آتی تھی تو ہمارے جو بچے ہیں ان کو یہ تک پتا نہیں تھا کہ ہمارا مذہب کیا ہے مذہب یعنی which religion our parents are following یعنی ہمارے ماں باپ جو ہے وہ کس مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں اور انہوں نے بھی گھر میں وہ ماحول نہیں بنایا تھا تو وہ بزرگ اپنی کارگزاری سنانے لگے کہ ہمارے بچے دوسرے مذہبوں کے جو فیسٹیول سے پروگرام سے ایسے اس میں رم گئے ایسے گھل گئے ایسے مل گئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلات کے موقع پر اس بچے کے اسکول کی چھٹی تھی اور انہوں نے جو ہے بیٹے سے کہا بیٹا اسکول نہیں گئے بولے اببہ وہ مسلمانوں کے جو پروفیٹ محمد ہے نا آج ان کا برثڈے ہے اس لیے ہم کو اسکول میں چھٹی ہے میں نہیں گیا بولے وہاں پہ اکدم شوق لگ گیا بولے مجھے بھی شوق لگا میں نے اپنی وائف کی طرف دیکھا وائف کو بھی اگدم سے شوق لگا کہ یہ کیا چل رہا ہیں ہمارے بچوں کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ ہم خود بھی تو مسلمان ہیں انہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پھر بولے ہم نے بچوں کو سمجھائے ہم نے کہا نہیں نہیں بیٹا وہ مسلمانوں کے نہیں ہمارے نبی ہے وہ ہم بھی مسلمان ہی ہیں اور پھر ہم نے بچوں کو بتائے کہ اس کو برثڈے نہیں کہتے ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملاد ہے اس کو عید ملاد کہتے ہیں اور بولے ہم نے جان بوچ کر اس دن بچوں کو جو ہے نا خاص طور پر جدر سے یہ عید ملاد وغیرہ کے جو جلوس وغیرہ نکلتے ہیں وہ ایریے میں لے کر آئے اور پھر بچوں کو بتائے کہ دیکھو بچوں ہم لوگ مسلمان ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پروفیٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھو آج جو ہے نا ان کا عید ملاد اس کو عید ملاد کہتے ہیں برثڈے نہیں کہتے اور یہ عید ملاد میں دیکھو ہمارے جو لوگ ہیں یہ سب اپنے لوگ ہیں یہ ان کو ایمان والے کہتے ہیں یہ سب ہمارے ایمان والے بھائی ہیں جو عید ملاد کا ایسے جلوس نکال کے لے کر جا رہے ہیں روڑ سے راستے سے یہ ہمارا فیسٹیول ہے ہم لوگ یہ فیسٹیول بناتے ہیں تو بھولے میں نے بچوں کو جب لائے بتایا اتنے بچے یعنی اتنا انہوں نے انجوائی کیے اس چیز کو عید ملاد کا جو فیسٹیول پروگرام ہے اچھا اب میں یہاں پہ تھوڑا سا رکھ کر اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ بھائی یہ میں ان کی کارگزاری سنا رہا ہوں ورنہ کل کو پھر واپس سے ایک اور نیا ویڈیو میرے نام پہ بن جائے گا بریکنگ نیوز جناب حضرت مفتی سید اکبر حاشمی صاحب کا فتوہ عید ملاد کے پروگرام میں بچوں کو لے جایا جائے اور ان کو بتایا جائے تو اس لیے میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے خان سر خان سر پہ آنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہمارے ہی لوگ ہمارے ماحول سے جب کٹ جاتے ہیں توٹ جاتے ہیں اور دوسروں کے ماحول میں رہنا شروع کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے نہیں یہ ہمارا مذہب ہے یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارے فیسٹیول ہے پھر اس کے بعد وہ بزرگ سنانے لگے اس وقت میں بولے اسی وقت کے اندر کیونکہ ہم لوگ تو گورنمنٹ کوٹر میں رہتے تھے اسی وقت میں میں نے یہ ارادہ کیا کہ جس جگہ پہ مسجد کی آواز آتی ہے آزان کی آواز آتی ہے کم سے کم میں وہاں گھر لوں یہ میری پہلی فکر تھی اور اللہ نے مجھے اس میں کامیابی آتا کی پھر ہم لوگ اس ایریے کے اندر آئے آزان کی آواز جب آنے لگی تب ہم نے ہمارے بچوں کو بتایا دیکھو بیٹا اب یہ جو آواز آ رہی ہے نا اس کو آزان کہتے ہیں جب مسجد میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس آزان کے ذریعے سے مسجد میں بلایا جاتا ہے تب بلے ہم نے آزان سے ہمارے بچوں کو انٹرڈیوز کرایا بہرحال محترم دوستو یہ ایک واقعہ تو پھر وہ بزرگ بتانے لگے کہ ماشاءاللہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری اولادیں بھی نمازی ہے دیندار ہے ساری چیزیں ہیں اس کے بعد دوسرا واقعہ میرے بڑے عزیز دوست ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی یہ میرا سبق سنیں کیونکہ اکثر جو ہے فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی تو وہ مجھے فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں ہمارے ازباخ کے اوپر یہ بات انہوں نے خود نے بتائی حالانکہ ان کی ابھی کی کنڈیشن یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایسے مضبوط ایمان والے ہیں وہ ایسے مضبوط ایمان والے کہ ابھی میں زیادہ اس کے اوپر بتا نہیں سکتا ہوں بہرحال لیکن ماشاءاللہ وہ اپنی کارگزاری سنا رہے تھے ان کا بھی مسئلہ ایسا ہی تھا کہ ایسے ماحول کے اندر بچپنا ان کو ویسے ماحول میں ملا ویسے ماحول میں ملا تو وہ اپنی کارگزاری یہ سنا رہے تھے کہ میرے والی صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی اور گھر کے اندر جو ہے سائی بابا کی تصویر لگی ہوئی اور بولے میں میرے والی صاحب کی صحت کے لیے سائی بابا کی جہاں تصویر لگی ہوئی تھی وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا رہے کر اپنے والی صاحب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ بابا میرے پپا جو ہے ان کو اچھا کر دے یہ الفاظ میرے اس دوست کے ہے جو ماشاءاللہ آج جو ہے کاملال ایمان میں کہہ سکتا ہوں ان کو ایک دم مضبوط ایمان والے ہیں ماشاءاللہ لیکن ماحول جب بچپن میں ویسا ملا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں وہی انسان اگر اس کو دین کا ماحول نہیں ملتا تھا یا پھر وہ بزرگ جو میں نے بتایا ابھی آپ کو اگر وہ اپنے بچوں کو عید میلاد کے پروگرام میں لے جا کے عید میلاد نہیں بتاتے یا مسلمانوں کے ایریے میں گھر نہیں لیتے تو کیا حال ہوتا تھا یہ آج جو ہے نا آج محترم دوستو یہ مسلمانوں کی لڑکیوں کے بھی آپ جو واقعہ سنتے ہیں نا کہ لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں ان لڑکیوں میں سے بہت ساروں کے ماں باپ خود ایسے ہیں ہم ان کے گھروں پہ گئے ہیں ٹھوکم ٹھاک پھیکم پھاک اور ہوای فائرنگ نہیں ہم ان کے گھروں پہ گئے ایسے پیرنٹس کو ہم ملے جنہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا بھئی تم تمہارا کام کرو نا تم تمہارا کام کرو تم کیا ٹھیکے دار ہے کیا ہمارے گھر پہ آ کے سمجھانے کو ہم لوگ ہائر ایجوکیٹڈ ہے میچو وڑ ہے ہمارے بچے بھی سمجھدار ہے ان کو ان کا سمجھتا ان کو جہاں شادی کرنے کا ہے جس دیش میں رہتے اس دیش کے کونسٹیٹیوشن نے جب ان کو پرمیشن دیا کون ہے رہے تم مذہب کے ٹھیکے دار ہے تم گتے دار ہے سیدھا نکلو بولے یہاں سے نے تو ایک کال کرے نا فوراں 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 روانگی کے آدھا فوراں سمجھانے کا نہیں بولنے کا نہیں ہم کو سمجھتا ہم کو ہمارا اچھا برا سب سمجھتا ہم کو کون ہے رہے تم میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں میرے محترم دوستو ماحول ماحول جب یعنی کیا ہوتا ہے ہم لوگ جو ہیں نا مجھے تو ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے ہمارے مولانا فرماتے تھے خاص طور پر پرانوں میں بولے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہم جب کسی پرانے ساتھی کو ڈائریک تشکیل کے لیے جاتے ہیں بولے ہمارے ساتھ خود ہوا کئی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں بولے یار تم درمیان کے اوقات میں کبھی آتے نہیں کبھی دیکھتے نہیں ہمارے کاروبار کیسے چل رہے ہیں ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں جب تمہارے پاس تقاضہ آیا اسی وقت آتے کہ فلانے ملک کا بیرون کا تقاضہ ہے یہ میں نے ہمارے مولانا کے سامنے بٹھ کر سنا ہوں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے تو بہرحال میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تو چونکہ درمیان کے اوقات میں جب گیپ پڑ جاتا ہے اور ڈائریکلی ہم جب اس انسان کے گھر پہ کہ بھائی آپ کی بیٹی کا جو ہے نام لسٹ میں آیا یا آپ کے بیٹے کا تو وہ بولتا ہے کون ہے تم ابھی تک کان تھے ابھی تک پتا نہیں تھا تم کو ہم ایمان والے ہیں کبھی نماز کی دعوت دینے کو آئے کبھی روزے کی دعوت دینے کو آئے کبھی اچھا برا پکا تو لے کے آئے کیا کٹورہ بھر کے ہمارے گھر پہ اور اب آئے ڈائریکلی ہم کو سمجھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے تمہاری اللہ حفاظت فرمائیں سیم محترم دوستو خان سر کا بھی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے چلو مجھے آپ بتاؤ خان سر کے بارے میں یا خان سر کے خلاف جتنے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا کر ڈالے ہیں ان میں سے کتنے آئیسے ہیں جنہوں نے خان سر سے ملاقات کیے ان میں سے کتنے آئیسے ہیں جنہوں نے خان سر کو فون کیے اور خان سر سے بات کیے کتنے آئیسے ہیں دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیا اصل میں ہمارا جو بھارت پاکستان بنگلہ دیش یہاں کے مسلمانوں میں نیگیٹی ویٹی بہت زیادہ ہے نیگیٹی ویٹی کسے کہیں گے نیگیٹی ویٹی اسے کہیں گے کہ کسی انسان کے کو جو ہے نا زبردستی اس پہ مسلط ہونے گا بھی جیسے میں آپ کو میرا ایگزامپل دیتا ہوں تھوڑے دن پہلے میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کے حالات زندگی پر ان کے انتقال کے بعد ایک سبق اپنے چینل پہ اپلوٹ کیا تو فورا ایک صاحب جو ہے ان سے متعلق جو کفر کے فتوے ہے شرک کے فتوے ہے اور جو کتابچے ہے وہ زبردستی مجھے واتس اپ پہ بھیجنے لگے اور مجھے بار بار میسیج لکھنے لگے نیچے اس کو پڑو اس کو پڑو پریشان ہو گیا میں پریشان میں نے کہا اے اللہ میرا مسئلہ ہے میں مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتابیں آج سے تیس سال پہلے سے پڑھتے آ رہا ہوں میرے بچپن سے اب مجھے معلوم ہے ان کے بارے میں مجھے یہ سب باتیں سمجھتی اور میں نے ہمارے بڑوں سے بڑوں سے جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے براہ راستی اس مسئلے میں بات کیا ہوا ہوں اب یہ زبردستی یعنی بھائی آپ کو پوچھا کسی نے فتوہ مانگا آپ سے کسی نے مسئلہ مانگا آپ سے کسی نے ارے آپ اپنا کام کرو بھائی آپ اپنا کام کرو نا لیکن چونکہ یہ فطرت بنی بھی ہے فطرت ہمارے ہی ہیں جو نیگیٹیویٹی ہے نا ہر آدمی اپنے آپ کو مسلح سمجھنے والا ہر آدمی ہر آدمی جو ہے ٹھیکے دار بن کے بیٹھا ہوا ہے مذہب کا اور رتی برابر اس چیز کا سینس نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی جو صفات تھی جو داعیانہ صفات تھی آج محترم دوستو ہم لوگ اس سے کورے ہو چکے ہیں کورے یعنی جو داعیانہ صفات ہوتی ہے اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے ہم کو ہوا بھی نہیں ہمارے ہی ہیں پہ چیلینج مناظرہ فائٹ ڈبلیو ڈبلیو ایف یعنی ہمارے ہی ہیں پہ ڈائریک ڈائریک جو ہے مناظرے کے چیلینج ہے اس مسئلے میں اب آپ دیکھو خان سر کے اوپر سنیکڑو جو لوگوں نے ویڈیو بنا کر ڈالے میرا ان سے سوال یہی ہے کبھی آپ خان سر سے ملے کبھی ان کو سمجھائے کبھی ان سے بات کیے دیکھو خان سر کے پورے کیس پہ میں نے جو اسٹڈی کیا ہوں تو میرے سامنے تو یہی نشکرش نکل کے آیا کہ وہ بیچارے کو جو ہے نا اصل میں ہمارے لوگوں کی دوری کی وجہ سے اب یہ اس گاؤں کے لوگوں کا جس گاؤں میں وہ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کا کام ہیں وہاں کے مزدی دوالوں کا کام ہیں یا وہاں کے ایسی جو ملی تنظیمیں ہیں ان کا کام ہیں وہ جا کر ملے ان سے باتشیت کرے ان سے تعلقات بنائے ان کو اپنے پروگراموں میں بلائے جب ہماری قوم کے درمیان ان کا اٹھنا بیٹنا ہوں گا علامہ سے ان کا تعلق رہیں گا وہ ملیں گے کریں گے اس کے بعد ان کے خیالات جو ہیں نا پھر ان کے انشاءاللہ بدلنا شروع ہوں گے جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ قادیانی ہو چکے تھے ان کے خلاف کفر کے فتوے ہیں ابھی بھی ہے ابھی بھی لیکن وہ تو اللہ بھرا کرے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی ان کو صحبت ملی اور مولانا مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ان کو پڑھنے کے لئے ملی تو اللہ تعالی نے ان کو واپس ادھر جو ہے نا ٹن کر دیا ورنہ قادیانی ہو چکے تھے وہ اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے تو اللہ ہم تمام کو داعیانہ صفات عطا فرمائیں اور ہمارے اندر جو مخلصانہ جو طریقے کار ہوتا ہے بجائے اس کے کے ویڈیو بنا کے ڈال دیئے اور بجائے اس کے کے مناظرے کا چیلنج اور بجائے اس کے کے بعض لوگوں کو دیکھا ہوں وہ انہوں نے اتنی گندی گندی گالیا وہ خانسر کو دی ہوئی ہے مجھے یہاں پہ کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ طریقے نہیں ہیں ان طریقوں سے کیا ہوں گا وہ خانسر جو ہے نا وہ جو خانسر ہے اب آپ دیکھو نا ان کو جو ہے میڈیا نے ہیرو بنا دیا میں روزانہ دیکھتا ہوں کسی نہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر ان کا انٹرویو ہوتا ہے یوٹیوب سے نکل کے وہ آدمی پہنچ گیا ٹی وی تک اللہ حفاظت فرمائیں اب آپ سوچو اگر وہ اسی بس زنی کے ساتھ میں اسی طرح سے جو ہے اور زیادہ مسلمانوں سے متنفر ہو کر پھر واپس سے وہ ٹی وی ڈیبیٹ وغیرہ میں آنے لگے گا تو یہ سارے نیوز چینل والے اس کا استعمال کرنا شروع کریں گے مسلمان کو ہی بٹھا کے اسلام کے خلاف اللہ حفاظت فرمائیں اور ہم کو فہم عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ